ویلکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل اداوت کی نیکسٹ اور لاسٹ اپیسوڈ کے حوارے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار عزد کو سچائی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ماریا نے اسے دھوکہ دیا جس کے بعد وہ ماریا کو اپنے گھر بلکل بھی برداشت نہیں کرتا اور وہ بیبی اور اپنی ماریدہ کی باتوں میں آ کر ماریا سے اپنا رشتہ اور تعلق بھی ختم کر دیتا ہے ج اس کے بعد ماریا بہت زیادہ دکھی ہو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ عزد سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے میری بات کو سننا تک گوارہ نہیں سمجھا خیریدر وقت گزرتا چلا جاتا ہے جمال وہ اپنا رشتہ اور تعلق ختم کر دیتا ہے عمبر سے کیونکہ وہ اب مزید یہ رشتہ برقرار رکھی نہیں سکتا اس نے تو پہلے ہی صاف صاف کہہ دیا تھا جس کے بعد پھر عمبر سے شادی کرے گا عزد اور اس حوالے سے وہ اپنی عمی کو بھی بتائے گا حال کہ اس کی عمی اس رشتے کے لئے بلکل بھی راضی نہیں ہوگی کیونکہ پہلے سے ہی اس رشتے کے خلاف ہوتی ہے لیکن پھر بھی عزد وہ اب اپنی مرضی کرتا ہے اور اس طرح سے وہ شادی کر کے اپنی محبت کو حاصل کر لیتا ہے جس کے بعد آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار فہد وہی تمام تر معاملات کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے بار بار عزد کو بھی کہ تم غلط سمجھ رو تم بلکل غلط فیصلہ تم نے کیا ہے ماریا بہت ہی اچھی ہے اور اس کی تم نے بات نہیں مان کر غلط قدم اٹھا دیا ہے اس کا پشتابہ تمہیں پوری زندگی رہے گا خیر ادھر وہ فہد آ جاتا ہے ریحان کے پاس معافی مانگنے کے لئے اور تمام تر سچائی اسے بتا دیتا ہے پہلے تو ریحان وہ یقین نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ سارا قصور بیا کہی ہے لیکن پھر وقت گزنے کے ساتھ جب اس کے سامنے بھی بیا کی حقیقت آ جاتی ہے تب جا کرو بہت زیادہ پشتا رہا ہوتا ہے اور پھر بہت زیادہ معافی بھی مانگتا ہے اپنی فہد آخر کار آپ یہی دیکھیں گے کہ فہد اسے اپنی محبت مل جاتی ہے یہانی کہ وہ ماریا سے شادی کر لے گا اور ریحان بھی اس رشتے سے خوش ہوگا کیونکہ وہ بھی جان چکا ہے کہ فہد کا کوئی بھی قصور نہیں تھا ساری میسینڈرسٹیننگ اور غلط فہمی بیا کی ہی پھیلائی ہوئی تھی سو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی if you like the ویڈیو then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss any updates take care